ہلو ایبری ون ویلکم بیک دس چینل دس جرمال لائن آج ہم اس ویڈیو میں ایل پی پی میں ڈوالٹی پڑھیں گے آج ہم آپ کو جو ہمارے ایل پی پی ہوتا ہے اس میں کسی بھی ایل پی پی کو ڈوالٹی اس کے ڈوال فرم میں کسی چینج کریں آج وہ بتانے جائیں گے تو ہم آج اس کو پہلے تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک کوشن لکھا ہوگا ہے اس کوشن کے دورہ ہم پوری ڈوالٹی سمجھنے جا رہے ہیں تو بلکل ہی فوکس کے سامجھیں ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا ٹھیک تو پہلے ہم ڈوالٹی میں چینج کرنے کے لیے ہمارا ڈوالٹی رول کہتا ہے کہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کی جو ایک ایل پی پی ہے وہ پر اسٹینڈرڈ پرائیمل فارم ہے کی نہیں ہے اگر اسٹینڈرڈ پرائیمل فارم میں ہے تب ہم اسے ڈوالٹی میں چینج کر پائیں گے تو اس کے پہلے ہمیں پرائیمل فارم پرنا پڑے گا تو اسٹینڈرڈ پرائیمل فارم ہمیں کیسے چینج کریں یہ پہلے دیکھنا ہے تو دیکھئے کیسے چیک کرتے ہیں کیسے پرائیمل فارم ہے کی نہیں تو دیکھ لیجئے آئیل پی پی جسٹینڈرڈ پرائیمل فارم ایف for maximization problem all constant equation having less than equal to sign for minimization problem all constant equation having greater than equal to sign جو کہنے کا مددہ ہے for maximization problem means جو ہماری objective function ہوتا جہاں پہ ہمارا max z یہاں min z لکھا ہوتا ہے آپ کو ہمیں پہلے بتا دیا ہے objective function میں یہ max و min ہوتا ہے تو اس کی دوارہ ہم چیک کر دیکھو یہاں پہ لکھا ہے maximization problemی یعنی اس max کے لیے بات ہو رہی ہے اگر یہ ہے تو اس کے لیے ہماری ساری ساری constant equation less than equal to sign کے ساتھ ہونے چاہیے جیسے دیکھئے یہ ہمارا less than equal to ہے پہلا sign اور یہ دوسرا greater than equal تو یہ ہماری primal form میں نہیں ہے کیونکہ یہ maximize میں ہے اور یہ greater than equal to یہاں پہ مل گیا ہے کیونکہ اس میں سارے کے سارے ہمارے less than equal to ہونا چاہیے اگر minimize ہوتا تو سارے سارے greater than equal to ہونا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے تو ہم کیسے چینج کرنا ہے تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے چینج کر رہے تو اسی question کو جیسے لکھ کر گئے تو اس کو ہم سارے کو سارے less than equal to change کر دیں گے تو ہمارا یہ ہمارا primal form میں change ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم لکھ دیں گے max z اور primal form میں change کر رہے تو یہاں پہ z کے نیچے لکھ دیں گے پی max z equal to یہاں پہ کوئی change نہیں ہوگا 2x1 plus 5x2 and subject 2 لکھ دیں گے ٹک and minus 3x1 plus 4x2 less than equal to 6 ہم نے یہاں پہ کوئی change نہیں کیا کیونکہ ہمیں less than equal to چاہیے تھا اور less than equal to ہے تو یہاں پہ ہمارا change ہوگا کیونکہ ہمیں less than equal to چاہیے تو یہاں پہ ہم minus 1 کا multiply کر دیں گے جس سے ہمارا less than equal to change ہو جائے گا تو minus 8x1 minus 6x2 less than equal to minus 5 یہ ہمارا standard primal form میں change ہو گیا ہے یہ ہمارا کونسا form ہے یہ ہمارا primal form ہے کونسا primal form اب اسی کے دوارہ ہم کریں گے duality تو اس میں جو منع primal form نکالا ہے اسی سے ہم duality resolve کریں گے تو چلیے ہم آپ کو duality کے لیے بتا دیں گے کہ duality کو ہم کس پرکار سے change کریں گے تو دیکھئے یہ ہمارا next placement دیکھئے یہ changed into dual form from primal to obtain the dual form from primal we follow the following steps ہمارے first 4 steps ہیں جن کو ہم follow کریں گے ہمارا وہ جو ہماری lpp ہے وہ ہمارے dual form میں change ہو ہو جائے گی تو minimize the objective function in place of maximize جہاں پہ ہمارا maximize لیکھا تھا وہ ہمارا اس کو minimize change کرنا ہے ٹھیک یہ ہمارا پہلا rule ہوتا ہے and interchange the rule of constant terms and coefficient of objective function ٹھیک to constant terms and coefficient of objective function means ہم آپ کو بتا دیں اس کا کچھ کہنے کا مطلب ان کا جو آپ کا constant terms مانے یہ دیکھئے یہ جو لکھا ہوگا ہے six and minus five یہ ہمارا کیا ہے coefficient terms ٹھیک یہ کس constraint terms and یہ two and five یہ کیا ہے ہمارے coefficient terms ہیں تو ان کو آپس میں interchange کر دینا ہے ٹھیک six minus five اتھرہ جائے گا and two five اتھرہ جائے گا ٹھیک یہ second rule ہو گیا ہمارا and یہ ہم آپ کو پورا باتیں گے پہلے rule آپ کو سمجھا دیں and find a ڈیس ہم matrix بناتے ہیں simplex method میں ہم جو matrix بناتے ہیں تو اسی پرکار کی جو matrix بناتے ہیں تو اسی کا ہمیں transpose نکالنا ہے find a ڈیس where a ڈیس ڈی نوزی transpose of coefficient matrix a تو matrix ہم بناتے ہیں ہمارے coefficient equation کی اسی کا ہم transpose لکھیں گے ٹھیک and اس کا reverse direction of inequality جو ہماری direction ہوتی ہیں less than equal جو ہماری less than greater than کی وہ اس کو آپس میں اس کو reverse کر دیں گے ٹھیک تو دیکھیں کیا تھے ہوتا ہے تو ہمارا پہلے تو دیکھیں ہم نے primal form نکالا تھا اس کو لکھیں دیتے ہیں primal form کیا تھا ہمارا ہمارا primal form جانتہ max zp equal to 2x1 plus 5x2 subject to minus 3x1 plus 4x2 less than equal to 6 and minus 8x1 minus 6x2 less than equal to minus 5 friends زیادہ دیر کی یہ ویڈیو نہیں ہوگی تو کرپیات فوکس سے ویڈیو دیکھیں گا کہ یہ آپ کے exam کے لیے بہت ہی important topic ہے ٹھیک یہاں پہ mcq کے question زیادہ آتے ہیں تو کیونکہ ہم سے اس میں جو ہمارے rules ہیں اس سے question پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں dual frame code اگر اسے ہمارا check کرنے کے لیے true false میں آگیا کہ یہ question ہے جو ہماری LPP دے گئی ہے وہ ہماری primal form میں ہے کی نہیں ہے کی dual form میں ہے کی نہیں اس کو دیکھنا ہے ٹھیک تو ہم اس کو change کرنا ہے duality میں ٹھیک تو اس کے لیے پہلا rule ہمارا کیا تھا minimize the objective function تو ہم اس کو کیا کرنا ہے minimize کرنا ہے پہلے اس کو ہم ایک terms میں لگ لیتے ہیں جیسے ہماری matrix لکھیں ہم جیسے اس کو ایک ایسے لکھ سکتے ہیں یہ ہمارا max zp اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 2,5 and x1,x2 ٹھیک اس پرکار لکھ دیتے ہیں and اس کو matrix form میں change کر دیتے ہیں جو ہمارا جس پرکار share full square ہے اس کو follow کر سکیں تو دیکھیں ان کی matrix بنا دیتے ہیں minus 3 minus 8 4 minus 6 and less than equal to to sign ہے تو یہاں پہ ہم نے less than equal to لگا دیا ہے and ان کے coefficient constant terms لکھ دیئے ہم 6 minus 5 یہ اس کے constant terms ہو گئے یہ کیا ہمارا x1 ہے یہاں پہ x2 ہے پھر یہ ہم نے دونوں لکھ دیئے ہیں تو اب ہم کو ان کو duality میں change کرنا ہے تو duality کا پہلا rule ہمارا کیا ہے minimize the objective function تو میں اس کو کیا لگ دیں min تو اب ہم اس کو duality میں change کرنے جانے تو zp کی جگہ ہم لکھ دیں گے zd یہ ہمارا اس کا ہمارا identity ہو گئی کہ اس کے ہم zd لکھ سکتے ہیں اس کو identify z سے ہم نے کر دیا ٹھیک denote کہتے ہیں اس پر denote کر دیا and اس کے بعد ہم کو یہ second rule ہمارا interchange the rule of constant terms and coefficient of objective function constant constant terms and coefficient تو اس کو دونوں کو interchange کرنا یعنی ہمارا یہاں پہ آ جائے گا six comma minus five and یہ اس کو change کرنا ہے تو جیسے یہاں پہ x1 x2 تھے ہم چاہیں تو x1 x2 بھی لیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ الگ لگے اس سے ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں y1 comma y2 یہ ہمارا y1 comma y2 اسے change کر دیا subject to اب اس کو ہمیں third rule ہمارا کیا کہتا ہے find a dash یعنی اس کا transpose نکالنا ہے transpose کیا روز کو کولم میں کولم کو روز میں تو minus three four minus eight minus six یہ ہمارا کیا ہو گیا اس کا transpose نکلا آیا ٹھیک جیسے ہم نے یہاں پہ ایک میٹ یہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے x1 and x2 لکھنا آتا ہے ٹھیک یہاں پہ x1 x2 تھا ہمارا تو یہاں پہ ہمارا کیا گیا y1 y2 تو یہاں پہ y1 y2 لکھ دیا ہم نے ٹھیک یہ ہم نے کوئی change تو نہیں کیا ہمارا reverse the direction of inequality direction ہماری کیا ہے less than equal to تو ہم کیا کر دیتے ہیں greater than than equal to and اس کا جو ہمارا یہ تھا اس کو ہم نے change کیا تو اس کی جگہ ہمارا کیا آئے گا 2.5 یہ ہمارا پورا ہمارا duality میں change ہو گیا and y is ہمارا y1 y2 greater than equal to 0 یہ ہمارا duality میں change ہو گیا تو پہلا rule ہمارا minimize the objective function ہم نے میکس کو minimum میں change کر لیا ٹھیک and second rule interchange the rule of coefficient terms and constraint of objective function دیکھئے ہم نے 2.5 کو 6.5 سے ہم نے interchange کر دیا 6.5 یہاں پہ آگیا and third rule find the transpose ہم نے اس کا matrix سے نکال دیا and اس کے بعد reverse the direction of inequalities تو ہم نے greater than equal to تو ہمارا dual form میں change ہو گیا اب ہم چاہتے ہم نے اپنے ہماری LPP simple ہم لکھتے ہیں تو اسے لکھ سکتے ہیں دیکھئے ادھر لکھ دیتے ہیں آپ کے لئے min z d equality 6 y1 minus 5 y2 subject 2 minus 3 y1 minus 8 y2 greater than equal to 2 4 y1 minus 6 y2 greater than equal to 5 and y1 y2 greater than equal to 0 دیکھے ہماری dual form میں change ہو گئی ہے یہ equation ہماری dual form میں change ہو چکی ہے تو آپ کو پورا کا پورا سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا تو آپ کو دوبارہ ایک بار اور سمجھا دیتے ہیں ہم نے پہلے جو ہماری change تھی ہمارا dual form میں minimize ہونا چاہیے ہم نے minimize کو کر دیا and interchange the rule of constant terms of coefficient تو ہم نے اس کو دونوں کو اور فرس میں interchange کیا ٹھیک and اس کے بعد ہم نے اس کا transpose نکالا matrix کا دیکھئے یہ آگیا جس کا یہ ادھر آگیا ٹھیک یہ ہے تو لائک کر دیس and اپنے فرنس کے پاس جائے کر دیں تینکیو بری مچ